بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 سے مطلق میرے پاس آپ کے لئے تین اپ ڈیٹس ہیں تو ان تین اپ ڈیٹس کو میں آپ کے ساتھ باری باری شیئر کر دیتا ہوں پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ راد کروز میزائل جو میراج فائٹر جیٹ سے فائر کیا جاتے ہیں اس کو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 سے کامیابی کے ساتھ ٹیسٹ کر لیا گیا ہے اور پاکستان ائر فورس نے اس ٹیسٹ کو کافی دفعہ دھوڑایا ہے اور یہ تمام کے تمام ٹیسٹ کامیاب ہوئے ہیں اس وقت چند نیوز جنسیز کی جانب سے یہ بات بتائی جاری ہے کہ ایک وقت کے اندر جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 دو رات کروز میزائلز اس کے علاوہ دو ایس ڈی ٹین ایر ٹو ایر میزائلز اور ایک ٹارگیٹنگ پورٹ کو کیری کر سکتا ہے خیال جب ان تمام ویپنز کے ساتھ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی کوئی تصویر نکل کر سامنے آئے گی تب ہی اس بات کو مانا جائے گا ابھی فیل وقت اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ دو رات کروز میزائلز اور دو ایس ڈی ٹین ایر ٹو ایر میزائلز اور ایک ٹارگیٹنگ پورٹ ان کا وزن اچھا خاصہ ہوتا ہے اور جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک لائٹ ویٹ فائٹر جیٹ ہے اور ایسے لائٹ ویٹ فائٹر جیٹس اتنا زارہ پیلوڈ بہت سانی کیری نہیں کر سکتے خیال جب کوئی پچھر نکل کر سامنے آئے گی اسی وقت اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکیں گے اگر ایسا ہو جائے تو وہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے لئے بہت اچھی بات ہے اور پاکستان ایر فورس کے لئے یہ بہت زارہ خوش آئند ہے اس سے اگلی اپ ڈیٹ جو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری سے متعلق ہے لیکن اب جو نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے تو اس سے یہی پتہ چلے کہ پاکستان نیوی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کو استعمال کرے گی اور پاکستان جتنے بھی قسم کے نیول ویپنز کو استعمال کرتی ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری بہت سانی ان تمام کو فائر کر سکتا ہے خاص اور پر کیریئر کریئر میزائل کو تو میں تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھی بات ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی کیونکہ پاکستان نیوی کو اپنے فائٹر جیٹ کے اوپر بہت زیارہ بڑھوس ہے انڈیا کی طرح نہیں کہ جو اپنے بنے ہوئے فائٹر جیٹ کو ریجیکٹ کر دے جائے خیر وہ فائٹر جیٹ اتنا کامیاب تھا بھی نہیں جس کو کے سریکٹ کیا جاتا میرا مطلب تیجو لال سے اگر پاکستان نیوی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کو استعمال کرے گی اس سے پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے درمیان اچھی کولیبریشن ہو جائے گی اور ضرورت پڑھنے پر پاکستان نیوی کے پائلٹس پاکستان ائر فورس کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو اپریٹ کر سکیں گے اور پاکستان ائر فورس کے پائلٹس پاکستان نیوی کے فائٹر جیٹس کو اپریٹ کر سکیں گے یہی فائدہ ہوتا ہے ایک جیسے فائٹر جیٹس کو استعمال کرنے کا آپ کو پائلٹس کو لیدہ لیدہ ٹریننگ نہیں دینی پڑتی کیونکہ جنگ کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کے اندر پائلٹس کا بھی نقصان ہوتا اور فائٹر جیٹس کا بھی نقصان ہوتا ہے تو اگر آپ ایک جیسے فائٹر جیٹس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کی بیکنس ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس سیکنڈ آپشن موجود ہوتا ہے اس سے اگلی جو اپ ڈیٹ ہے ہوا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کے کیموفلاج سے آپ نے اس سے پہلے جی ٹین سی کو میراج والے کیموفلاج کے اندر دیکھا ہوگا پاکستان ائر فورس کی جانب سے میراج والے کیموفلاج کے اندر جی ٹین سی کی چند پچرز شیئر کی گئی تھی جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا جی ٹین سی پاکستان کے میراج جیس کی جگہ لیں گے لیکن اب جو پاکستان ائر فورس کی جانب سے پچرز نکل کر سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق جی ٹین سی فائٹر جیٹی صرف میراج کا رول نہیں لیں گے پاکستان کا بناوا جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی میراج کا رول لے گا کیونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کی چند ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جس کے اندر اس کو میراج والے کیمو فلاچ کے اندر دیکھا گیا ہے اب آپ تمام لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کب جی ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان ائر فورس میں شامل ہوگا اس کے مطلق اتنی ساری نیوز تو نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن وہ فائٹر جیٹ ابھی تک پاکستان ائر فورس کے اندر شامل نہیں ہوا تو اس کے مطلق میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں گے پاکستان ائر فورس کا جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 اگلے سال 2023 کی جنوری یا فروری کے اندر پاکستان ائر فورس کے اندر شامل ہوگا اور 23 مارچ کی پریٹ کے اندر آپ اس کو پرفوم کرتا ہوا دیکھ سکیں گے تو یہ تھی چاند اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دی اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو مزید اگلی ویڈیو کے اندر تاب تک لیے اللہ حافظ